کرونا کال میں بیہار کی ڈراؤنی تصویر آپ نے دیکھی بیہار میں باہو بلیوں کا نگاڑا بھی بنا ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کے بج رہا ہے ایسی یہ ایک باہو بلی ہیں لال گنج کے منہ شکلہ جو بیس سال بعد پھر سے نردلیہ میدان میں ہیں ہمارے سوادتہ نتیش چندر نے آج منہ شکلہ کے گھڑ پہنچے اور دیکھا کہ ان کا میٹر آپ ہے یا ڈاؤن یہ وہی منہ شکلہ ہیں جن کے بھائی چھوٹن اور بھٹکن شکلہ بھی بیہار کے باہو بلی تھے چھوٹن اور بھٹکن تو اب نہیں ہے لیکن منہ شکلہ سیاست کی دنیا میں جمع ہوئے ہیں منہ شکل بنا شکل باہو بلی بیہار میں جیت کی گارنٹی سرکار بنانا ہے زیادہ سی ٹھلانا ہے تو باہو بلیوں کا ساتھ ضروری ہے ایسے ہی باہو بلی ہیں ویجے کمار شکلہ اور منہ شکلہ پس بیچ سال میں منہ شکلہ یہ لال گنج کا دن ہے سب ہی پارٹیوں کو دیکھ لیا بہت نزدیک سے سب ڈھکو سلا ہے منہ شکلہ کو لال گنج نے نیا جنم دیا ہے یہ آواز یہ پہچان یہ سمان اور آپ کے بیچ میں بیعت کے بول بھی رہا ہوں تو یہ لال گنج کی عام عوام کا دن ہے آج اگر چناؤ ہو جائے میں گین کی عاملی پر بتا دوں گا کہ کسی کا جمانت بچنے نہیں جا رہا ہے لاکھو ہاتھ میرے ساتھ ہے میں اس لیے باہو بلیوں میں تو لوگ تنتر میں باہو بلیوں لال گنج کا ڈان ویشالی کا باہو بلی مول ٹائم راجنی تھی چناؤں میں نردلی امیدان مونہ شکلا اُس دور میں باہو بلی بنے جب آنند سنگھ آنند مہن سرجبان سنگھ سنیل پانڈے شہب الدین اور راجن تیواری جیسے کرمینل بیکگراؤنڈ والے ڈان سیاست کا چولہ اوڑ رہے تھے یہ وہ دور تھا جب بیہار میں ورچہ سکھی جنگ میں گولیاں گونجا کرتی تھی ایک ایک 47 چلتی تھی مونہ شکلا کے بھائی چھوٹن شکلا اور بھٹکن شکلا بھی نبے کے دشک میں بیہار کے نامی باہو بلی ہوا کرتے تھے آج میں آپ کو مونہ شکلا کے باہو بلی بننے کی پوری کہانی بتاؤں گا مونہ شکلا بیہار کے ان بڑے باہو بلیوں میں سے ہیں جنہوں نے دبنگئی کو ہی اپنا کریئر بنا لیا ہے 20 سال سے سیاست میں ہیں کئی سال نتیش کی پارٹی میں رہے لیکن چناؤں میں نتیش نے ٹکٹ کٹا تو بھاغاوت کر دی اور نردلی ہی میدان میں ڈال ٹھونگ دیا لال گنج میں مونہ شکلا کا سکتہ کیسے چلتا ہے اس کی پرتال کے لیے سمباد داتا نتیش چندر لال گنج پہنچے مونہ شکلا اس وقت بلیٹ کی سواری کر رہے تھے اپنے سمرتکوں کے ساتھ چناؤ پرچار کو نکلے تھے نتیش بھی مونہ شکلا کی بلیٹ پر سوار ہو لیے اپنے سمرتکوں کے ساتھ مونہ شکلا لال گنج کے چپے چپے میں جا رہے ہیں الگ 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 علاقوں میں جا رہے ہیں موٹر سائیکل سے جاتے ہیں خود بائک چلاتے ہیں یہ بلیٹ کی سواری ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مونہ شکلا خود کر رہے ہیں اور پیچھے آپ دیکھیں ان کے پیچھے جو ان کے سمرتک ہیں کار کرتا ہے ان کا یہ حجوم ہے تو لال گنج کی الگ 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 گلیوں میں یہ جاتے ہیں اس طرح کے چناؤ پرچار سے بڑا ایک الگ انداز ہے بلیٹ کی سواری آپ کو شوٹ بھی کرتی ہے بلیٹ تو ہم چاہرتے ہی تھے بلیٹ تو میرا ساندار سواری بلیٹ کی سواری شان کی سواری کہتے ہیں ہاں ساندار وہی تو میں بولا کہ ساندار سواری بلیٹ کی سواری گاؤں گاؤں تک پہنچنے آسان ہوتا ہے ایک دام ہی دام پہنچ جائیں گے ہمارے یہاں بیالیس پنچات ہے انہیں اس وارڈ ہے میں ہر دروازے تک پہنچنے کا پریاس کر رہا ہوں اور اسی لئے میں مرساگی سے چلنا ہوں کہ ہر دروازے تک میں پہنچ جاؤں نیتیش چند نے مونہ شکلا سے ڈائریکٹ پوچھا کہ لوگ انہیں باہو بلی کیوں کہتے ہیں کیا لوگ ڈر کر انہیں ووٹ دیتے ہیں کیا بتائی کی آپ کو لوگ باہو بلی بھی کہتے ہیں کہ مونہ شکلا تو ایک بڑا باہو بلی ہے یہ کیا مدد پہنچائے گا چونکہ لاکھوں ہاتھ میرے ساتھ ہے میں اس لئے باہو بلی اس کا دوسرا روپ آپ من دیجئے میں تو لوگ تندر میں باہو بلی تو لوگ آپ کو ایسا کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے یا خراب لگتا ہے نہیں نہیں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے جو کہتا ہے کہ باہو بلی ہے تو ہم اس بات کو شکار کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگ کا ہاتھ اور ان کا ساتھ میرے ساتھ اب میں باہو بلی تو کیسے مدد کرتے ہیں اپنے علاقے میں لوگوں کی ایک دم سیوہ بھاؤ سے جیسے سوکھ دکھ باتنا گریب دکھیا کا علاج بات سادی بیعہ سوکھ سراد سب کچھ تو ہم کرتے ہی ہیں منہ شکلہ بیس سال سے سیاست کا چولہ اڑے ہوئے ہیں لیکن تھسک میں کوئی کمی نہیں آئی ہے نیتیش نے بھلے ہی ٹکٹ کارج دیا لیکن نردلی ہی سب پر بھاری پڑتے دکھ رہے ہیں لال گنج میں منہ شکلہ کے مقابلے بی جے پی نے سنجے سنگھ کو امیدوار بنایا ہے لجے پی نے راج کمار ساہ کو اتارا ہے جو انہیں پانچ سال پہلے ہرا چکے ہیں مہا گڑ بندن کی اور سے کانگریس کے راکیش کمار میدان میں ہے منہ شکلہ نے سال دو ہزار میں پہلا چناؤ جیل میں رہ کر نردلیہ جیتا دو ہزار سے دو ہزار دس تک کے چار چناؤوں میں شکلہ پریوار کا اس سیٹ پر قبضہ رہا مگر اس بار منہ شکلہ کے لیے چناؤتی کڑی ہے منہ شکلہ اس بار چکرویو میں کھرے نظر آتے ہیں چناؤں سے پہلے تک منہ شکلہ جے ڈیو میں تھے این نامانکن کے وقت نیتیش نے منہ شکلہ کا ٹکٹ کاٹ دیا یہ سیٹ انڈی اے میں بی جے پی کے کوٹے میں چلی گئی منہ شکلہ سے جب نیتیش چندر نے پوچھا اگر وہ جیتے تو کسے سپورٹ کریں گے جواب سنیے یہ وہی منہ شکلہ ہیں جنہوں نے سال 2000 میں باقی بہوبلی نردلی ویدھائکوں کے ساتھ مل کر نیتیش کا ساتھ دیا تھا اور انہیں موکھی منتری بنوایا تھا لیکن اب منہ شکلہ نیتیش پر دھوکہ دینے کا عروب لگا رہے ہیں منہ شکلہ علاقے کے بہوبلی ہیں لیکن جنتا انہیں کیا مانتی ہے اس کی گراؤنڈ ریپورٹ آگے دیکھیں گے لیکن منہ شکلہ کے کیمپین کو دیکھ کر لگا کہ وہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں ایک چائے کی دکان پر منہ شکلہ تھوڑی دیر رکھے تو وہاں بھی کئی سمرتھک جمع ہو گئے نیتیش چندر نے منہ شکلہ سے پوچھا وہ اگر نردلیے چناؤ جیتے تو جنتا کی کام کیسے کروا پائیں گے جواب بھی بہوبلی انداز بھی ملا ہم آج تک تھانا پر نہیں گئے بلوک میں نہیں گئے جیلا میں بہت کم جاتے ہیں جو بہت پڑا تو گئے میٹنگ سٹنگ میں سکیٹریٹ میں پھائی لے کے نہیں گئے لیکن منہ شکلہ کا کام کہیں رکھتا بھی نہیں ہے منہ شکلہ کا آواز اس سب کے ساتھ رہتا ہے جس کا جو کام رہتا ہے چاہے ہو علاج ہو چاہے بات ہو بیا ہو سادی ہو دوک سکھ ہو منہ شکلہ اس کے ساتھ رہتا ہے یہ تاگت یہ انقلاب منہ شکلہ کے لال گنج کے تمام گڑی بڑبا بجورد نوجوان ماتا بہنوں کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کو یہ چندہ نہیں رہتا ہے تو انتے پھون لگایا ہو منہ کہاں آتا بیدھا گی دیکھا ہمارا ہی بات بھی لو ایک وہ مرتاکل پکرائے جگہا کہ ہلمٹ نہ ہے تو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ منہ شکلہ کے لال گنج کا لوگ ہلمٹ پھنگے چلے گا منہ شکلہ کانفیڈنٹ نہیں اوور کانفیڈنٹ دکھ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ ہے پہلی بار دوہزار میں جیل میں رہ کر نردلی چناؤ جیتا دوہزار پانچ کے دونوں چناؤں میں پہلے لجپ اور پھر جیڈیو سے چناؤ جیتا دوہزار نو میں جیڈیو نے منہ شکلہ کو ویشالی لوگ سباسیٹ سے رغونش پرساد سنگھ کے خلاف اتارا لیکن وہ ہار گئے دوہزار دس میں جیل جانے کی وجہ سے چناؤں نہیں لڑپائے تو پتنی انہی شکلہ چناؤ لڑی ہیں اور جیتی دوہزار پاندرہ میں لجپ گیراج کمار ساہ نے جیڈیو کی منہ شکلہ کو مات دی پچھلے چناؤں میں منہ شکلہ بھلے ہی کامیاب نہ رہے ہوں مگر لال گنج کا ٹھوس ووٹ ان کے ساتھ ہمیشہ بنا رہا مجھے یاد ہے یہ کہتے تھے کہ میں کسی سے ٹکٹ نہیں مانگتا اور پولٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ کہا جاتا تھا کہ ڈر کر آپ کو ٹکٹ دے دیتی تھی ان کو لگتا تھا منہ شکلہ کھڑے نہ ہو جائیں دیکھئے کوئی ڈرتا ہوتا نہیں ہے بات رہ گئے پولٹیکل لال گنج کا کد اتنا بڑا ہو گیا ہے کد اتنا بڑا ہو گیا ہے اتنا ایجی سمجھ لیا لوگ یہ گرتفہمی لوگ کو ہے یہ گرتفہمی لوگ کس سے مقابلہ ہے بیروڈی کون ہے آپ کا بیروڈی میرا تو بیروڈی ہے نہیں ہے میرا تو بیروڈی ہے نہیں ہے میرا لال گنج میں کوئی بیروڈی نہیں ہے میں تو ان لوگ کو ابھی سواگت کرتا ہوں کہ آئیے منا شکلہ کو اپنے سامنے بھلے ہی کوئی ویروہ دی نہیں دیکھتا لیکن سچ یہ بھی ہے کہ پانچ سال سے وہ اور ان کا پریوار ویدھان سبھا سے دور ہے لال گنج میں ویسے تو منا شکلہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر جاتی دھرم کے لوگ ان کے ساتھ ہیں لیکن ایک نظر یہاں کے سمیقران پر بھی ڈال لیجئے لال گنج سیٹ پر قریب سوا تین لاکھ ووٹر ہیں لال گنج سیٹ پر 92.6% لوگ گرامین ہیں 7.8% لوگ شہری عبادی والے ہیں اس سیٹ پر سب سے زیادہ ویش، پھر راجپوت، بھومیہار اور گرامن ووٹر ہیں منا شکلہ کا دعویٰ ہے کہ بھومیہار کے ساتھ ساتھ باقی سمرڈ ووٹر بھی ان کے ساتھ ہیں جتنا لمبا منا شکلہ کا پولٹیکل گراف ہے اتنی ہی لمبی ان کی کرائن فائل بھی ہے وہ باہو بلی کیا اگر اس کی کرمنل ہسٹری نہ ہو منا شکلہ کے بھائی چھوٹن شکلہ بھی باہو بلی تھے 1994 میں چھوٹن شکلہ کی حتیہ کے بعد منا شکلہ کی کرائن وارڈ میں انٹری ہوئی منا شکلہ پر گوپال گنج کے ڈی ایم کی حتیہ کا عروب لگا مزفرپور کے باہو بلی بریزویہاری کی حتیہ کا عروب لگا عروب ہے کہ جیل میں رہ کر رنگداری کا ریکٹ چلایا 2012 میں جیل سے دو کروڑ کی رنگداری مانگنے کا عروب لگا جیل میں بھار بالاؤں کا ڈانس کروانے کا علیہم ہے منا شکلہ مزفرپور کے اس لنگٹ سنگھ کالج میں پڑھے ہیں جہاں سے کئی آئی ایس آئی پی ایس نکلے ہیں لیکن منا شکلہ نے کرائن کا راستہ پکڑا منا شکلہ کے پتا رامدہ شکلہ مزفرپور کی کوٹ میں وقالت کرتے تھے منا شکلہ چار بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہے ان کے سب سے بڑے بھائی کوشلندر اور چھٹکن شکلہ تھے ان سے چھوٹے اوہدیش اور بھٹکن شکلہ تیسرے نمبر پر منا شکلہ اور چوتھے نمبر پر للن شکلہ اور مارو مردن شکلہ ہے منا شکلہ سے پہلے ان کے بھائی چھٹکن شکلہ اور بھٹکن شکلہ کا علاقے میں دب دبا تھا چھٹکن شکلہ ٹھیکیداری میں گئے اور باہوبل کے بھوٹے بڑے ٹھیکتار بن گئے 1994 میں چھٹکن شکلہ کی حتیہ ہو گئی کہتے ہیں کہ منا شکلہ نے بھائی کی حتیہ کو ہی سہارا بنا کر اپرات کی دنیا میں آدھکارک اینٹری ماری منا شکلہ کے بھائی چھوٹن شکلہ کی 1994 میں مضحب پر پور میں حتیہ ہو گئی اسی حتیہ کے ویروض میں منا شکلہ آنند مہن اپنے سمرتکوں کے ساتھ سڑک پر پردرشن کر رہے تھے اسی دوران گوپالگنج کے ڈی ایم کی گاڑی وہاں سے گجری جو پٹنا سے مضحب پر پور ہوتے ہوئے گوپالگنج آ رہے تھے بھیڑ نے گوپالگنج کے ڈی ایم کی پیٹ پیٹ کر ہتیہ کر دی منا شکلہ پر آروپ یہ لگا کہ انہوں نے بھیڑ کو اکسایا اور ان کی وجہ سے ہی ڈی ایم کی ہتیہ ہو گئی یہ پہلا ماملہ تھا جب منا شکلہ پر ہتیہ کا کوئی ماملہ درج ہوا اس واردات کے بعد منا بڑے بھائی کے اپرات کی کرسی کا وارس بن بیٹھا انیس سو چورانبے سے انیس سو اٹھانبے تک منا شکلہ نے ٹھیکے داری سے خوب پیسہ بنایا انیس سو ستانبے میں منا کے ایک اور بھائی بھٹکن شکلہ کو انہی کے قریبی نے ایکے فورٹی سیون سے موت کے گھاٹ اتار دیا چھٹکن کے بعد اس ہتیہ کے پیچھے بھی بریج بہاری پرساد کا نام آیا بتاتے ہیں کہ دو بھائیوں کی موت کے بعد منا شکلہ نے بریج بہاری کو مارنے کی قسم کھائی تھی انیس سو اٹھانمے میں آر جیڈی کے نیتا اور باؤ بلی بریج بہاری پرساد کی ہتیہ ہوئی تو منا شکلہ پر آروپ لگا اور وہ جیل بھی گئے اس کیس میں راجن تیواری سورج بھان سنگھ سمیت آٹھ لوگوں کو آروپی بنایا گیا نیچلی عدالت سے سبھی آروپیوں کو عمرقہیت کی سزا سنائے گئے دوہزار چودہ میں منا شکلہ سمیت سبھی آروپی پٹنا ہائی کوڑ سے بری ہو گئے منتری بریج بہاری پرساد ہتیہ کان کے بعد کچھ دنوں کے لیے منا شکلہ کا برادور شروع ہو گیا ان کے پیچھے پولس اور پرشاسن ہاتھ دھو کر پڑ گئے تب ہی بہو والی منا نے راجنیتہ بننے کی ڈھال دی منا شکلہ کو اس پہ بھروسہ ہے کہ لال گنج کا دن ہے کہ دیس میں کہیں بھی منا شکلہ کا نام لیجیے لال گنج کا آمر آئے گا لال گنج کا نام لیجیے منا شکلہ کا نام آئے گا منا شکلہ کہتے کل کی بات پرانی آج کا سچ یہ ہے کہ وہ لال گنج کے نیتہ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ جرم کا داگ ایسا ہوتا ہے جو ایک بار لگ جائے تو تاں عمر ساتھ چلتا ہے منا شکلہ پر ابھی تیرہ کیس درج ہیں ہتیا، آمز ایکٹ، سرکاری کام میں پادھا پہنچانے کی کیس درج ہیں منا شکلہ اور ان کے پریوار کے پاس قریب آٹھ کروڑ کی سمپتی ہے باؤ بلی بیہار کے ہر چناؤں میں بڑا فیکٹر رہتا ہے ہر پارٹی کی نظر ان پر رہتی ہے چناؤں اور اس کے بعد یہ بہت کام بھی آتے ہیں سمباد داتا نیتیش چند نے لال گنج کے بازار میں منا شکلہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کیا منا شکلہ کا ڈر لوگوں میں ہے خود لوگوں کی زوانی سنویں شکلہ کا کوئی خوف تو نہیں ہے، ڈر تو نہیں ہے نا کوئی ڈر نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے اس سے پہلے بھی لگاتار جیتے ہیں تو کیا لگ رہا ہے، ان کے ڈر سے جیتے ہیں نہیں، نہیں، پیار سے محبت سے کوئی ڈر کو، یہاں پر کوئی خوف نہیں ہے کسی کا لال گنج میں ان کا علاقہ ہے ان کی توتی بولتی ہے یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، جیسے کہ بغل میں گھر ہے تو لوگ بوچھتا ہے کہ باہو بلی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے منا شکلہ نشتھ ہیں باہو بلی کا لیبل اچھا لگتا ہے پانچ سال پہلے ورچسو کی جس لڑائی میں ہار ہوئی تھی اب اسے ہر قیمت پر جیتنا چاہتے ہیں تو بیہار میں الیکشن کا ماہ موسیقا